بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں وہیں نیک لوگوں کا ولی ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں وہ یقتہ ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں یا اللہ ان پر ان کی آل اور تمام صحابہ کرام پر رحمتیں سلامتی اور برکتیں نازل فرما السلام علیکم پیارے ناظرین میری بہنوں میرے پیارے بھائیوں ہم نے یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم آپ کو پورے رمضان المبارک میں آنے والے ایک ایک دن کے حوالے سے ہر طرح کے وظائف بتائیں گے جن سے لوگوں نے بے پناہ فوائد حاصل کیا اور الحمدللہ ہماری ہمیشہ سے یہیں کوشش رہی کہ وہ وظائف بتائیں جو ہمارے بزرگان دین سے ثابت ہوئے ہیں اور ان سے بہت سے لوگوں نے فوری طور پر فوائد بھی حاصل کی اسی سلسلے میں آپ کو رمضان المبارک کے چاند کے حوالے سے ایک خاص وظیفہ بتانے جا رہے ہیں اس وظیفے کو کرنے سے اگر آپ اچھی سے اچھی گاڑی حاصل کرنے کی خواہش رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو اچھی اور بہترین گاڑی نایت کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ کو مکان کی خواہش ہے تو اللہ رب العزت آپ کو بہترین مقام عطا فرمائیں گے اور اگر آپ کو بہترین کاروبار کی ضرورت ہے تو اللہ پاک آپ کو بہترین کاروبار سے نوازیں گے اور اللہ پاک کیوں نہیں نوازیں گے یہ مہینہ ہے ہی دعاوں کی قبولیت کا مہینہ نوازنے اور عطا کرنے کا مہینہ ہے محترم ناظرین آپ جانتے ہیں کہ رمضان آتے ہی ہر طرف نور ہی نور ہوا یعنی فضاء اور موسم میں ایک عجیب سی کیفیت اور سرور محسوس ہوتا ہے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے سب کچھ بدل گیا ہو آسمان سے رحمتوں کی بارش زمین والوں پر ہر لمحہ نوازش زمین پر معصوم ملائکہ کا نزول آسیوں کے لیے ماکفرت کے پروانے تقسیم نیک کاروں کے لیے درجات میں بلند کی بشارتیں سہری کے ایمان افروز لمحات افتیار کی بابرکت گھڑیاں دعاوں کی قبولیت کی سعادتیں تحجد کی نماز کی چاشنی تلاوت قرآن پاک سے فضاؤں کا گونجنا نات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مسلمانوں کا جھومنا حالت روزہ میں دلوں کا جگ مگانا روزہ داروں کے لیے پر رونک چہرے مسلمانوں کا مساجد میں اجتماعی صدقات اور خیرات اور صدقات کا تقسیم ہونا کوئی اشارہ مل رہا ہے جیسے دل گواہی دے رہا ہے خوش و خضو بڑھتا چلا جا رہا ہے عبادتوں کا ذوق اور شوق بڑھتا چلا جا رہا ہے یقینا یہ ایک کریم مہینہ جلوہ افروز ہو چکا ہے ہمارے کریم پوردگار کے در سے کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے رمضان کریم تشریف لایا ہے اس کی لذت اہل عشق ہی محسوس کر سکتے ہیں ہم جیسے ناتما دماغ کمزور گناہگار بدکار سیاہکار ہر طرح سے بیکار اور بے قدر لوگ اس کی قدر اور منزلت کیا جانے اہل دل ہی اس ماہ کا مقام اور مرتبہ جان سکتے ہیں اسی ماہ کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اس ماہ میں قرآن مجید کا نزول ہوا پیارے ناظرین اس ماہ کے شروع ہوتے ہی اللہ پاک کو اتنی خوشی ہوتی ہے کہ اس ماہ کی چاند کو دیکھ کے ساتھ ہی اللہ سے جو دعا مانگی جائے اس سے جو جو حاجت طلب کی جائے اللہ پاک اس کی ہر اس زبان پر آنے سے پہلے ہی وہ حاجت قبول و منظور فرما دیتا ہے یہ تو صرف اس ایک لمحے کا کمال ہے اور پھر اس پورے ماہ جو اللہ کی جانب سے توفہ ہے اللہ کہتا ہے کہ مجھ سے مانگو تو سہی تمہارے مانگنے میں دیر ہو سکتی ہے میرے عطا کرنے میں کوئی دیر نہیں میری بہنوں میرے پیارے بھائیوں اس بات کو سمجھنے کے لیے اس کی مثال یوں لے لیجئے جیسے کہ کسی بہت بڑے شاپنگ مال میں سیل لگی ہو اس سیل میں ہزار روپے کی چیز سو روپے میں مل رہی ہو تو کتنے ہی لوگ ہوتے ہیں جو اس سے فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں ہم ان لوگوں کو خوش قسمت کہہ رہے ہوتے ہیں جو اس سیل سے فائدہ نہیں اٹھاتے تو دنیا کی زبان میں ان کو بے وقوف کہتے ہیں اسی طرح اللہ کی جانب سے رمضان ایک تحفہ ہے میری بہنوں میرے پیارے بھائیوں چاند کو دیکھتے ساتھ ہی جو اللہ سے مانگا جاتا ہے اللہ پاک اس کو عطا فرما دیتے ہیں اسی حوالے سے آپ کو ایک عمل بتا دیتا ہوں اس عمل کے بعد ہی زیادہ واقعات ہیں مگر ایک واقعہ جو وقت کی کمی کے باعث بتانا ضروری سمجھتے ہیں وہ سن لیجئے کہ سال 2015 کی بات ہے ایک بھائی نے کراچی سے تفصیلی میسج کیا کہ محترم اللہ پاک کا دیا ہوا سب کچھ ہے اس پاک پاوردگار نے مجھے جو کچھ عطا کیا اس کا شکر میں ساری عمر عطا نہیں کر سکتا میری ساری عمر کرائے کے مکان میں گزری میری اور میری اہلیہ کی شدید خواہش تھی کہ میرا اپنا ذاتی مکان ہوتا بڑے ارمان تھے ہم نے اس مکام کے لیے کئی بار پیسے جمع کیے مگر وہ پیسے ضرورت کے وقت بیٹے کی تعلیم اور میری تین بیٹیوں کی شادی پر لگ گئے پھر مکان بنانے کی خواہش ختم ہو گئی پھر ایک دن ایسا ہوا کہ گورمنٹ ریٹائرمنٹ آ گئی مجھے ریٹائرمنٹ کے بعد جو پینچن ملی ان پیسوں سے مجھے دوبارہ مکان کے حصول کی خواہش پیدا ہوئی اہلیہ مجھے ہر بار کہتی کہ کرائے کے مکان کبھی اپنے نہیں ہوتے مالک مکان کب اور نہ جانے کس وقت نیت بدل جائے اور مکان سے باہر نکال کے کوئی معلوم نہیں اپنا مکان ہونا بہت ضروری ہے آپ مکان تلاش کریں میرے پاس جولیری ہے وہ بھی سیل کرنی پڑی تو میں سیل کر دوں گی میں نے اس کے بعد کافی کوشش کی اور ایک پلات خرید لیا اس پلات میں میرے ساتھ بہت بڑا دھوکہ ہوا میری ساری جمع پونجی اس پلات میں ختم ہو گئی اور اس پروپٹی والے سے وہ پلات خریدا تھا اس کی ریپورٹ تھانے میں درج کی پھر عدالت میں ہمارے کیس چلا پورے تین سال کے سال اور فیصلہ میرے حق میں ہو گیا مجھے میری ساری رقم بھی واپس مل گئی پھر اس تین سال بعد پلات کی قیمت اتنی زیادہ ہو چکی تھی کہ پلات خریدنا بھی مشکل ہو چکا تھا محترم آپ مجھے ایسا وظیفہ بتائیں کہ میری اہلیہ اور میری شدید خواہش ہے کہ اللہ پاک ہمیں بھی اپنے غیبی خزانوں سے مکان اتا فرمائے جب ان کا یہ میسیج مجھے موصول ہوا تو رمضان المبارک بالکل قریب تھا شاید ایک یا دو دن باقی تھے پھر میں نے انہیں رمضان المبارک کے چاند کے حوالے سے وظیفہ دیا آپ یقین مانئے کہ رمضان المبارک کے بعد ان کی کال آئی اور وہ ہر بات پر دعائیں دیتے ہوئے کہنے لگے محترم اللہ پاک آپ کی نسلوں کو آباد رکھے اللہ پاک آپ کو لمبی اور عزت والی عمر اتا فرمائے اللہ پاک آپ کے بچوں کو راہ حق کا فرما برداد بنائے آپ نے جو ہمیں رمضان کے چاند کو دیکھ کر کرنے والا وظیفہ بتایا تھا وہ وظیفہ مکمل یقین کے ساتھ کیا ابھی چند ہی دن گزرے تھے کہ میرے محکمے کی جانب سے ایک کال آئی انہوں نے کہا کہ ہم میں بیسٹ پرفارمنس کرنے والے ایک ملازمین کی لسٹ جاری کی گئی ہے ان کے محکمے کو مکان کی مدد کرنا تھا پھر جس افراد کے نام شامل تھے ان لوگوں کے نام میں میری بھی نام تھا قرآن دازی چار بار کی اور ہر بار میرا اپنا نام لسٹ میں آیا ہم نے ان کو اس سکیم میں آنے والے نام کے بندے کو تیار شدہ گھر دینا تھا وہ گھر آپ کے نام پر نکلا ہے جب ان کی یہ بات سنی تو خوشی سے میرا ایمان پہلے سے اور بھی زیادہ پختہ ہو گیا یہ بات سنی تھی کہ میں فوراں سجدہ ریز ہو گیا کہ واقعی میرے ذہن و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اللہ پاک مجھے غیب سے اتنا بڑا تحفاتہ فرما دیں گے میری بہنوں میرے پیارے بھائیوں اگر آپ یقین مانئے یہ ایک واقعہ نہیں ایسے بہت سے واقعات ہمارے پاس موجود ہیں جن کو سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا کہ اللہ پاک نے کس وجہ سے ان لوگوں کو نواز دیا میری بہنوں میرے پیارے بھائیوں جن لوگوں کی خواہش گاڑی کی تھی اللہ پاک نے ان کو گاڑی سے نوازا جن کو مکان کی خواہش تھی اللہ پاک نے ان کو مکان سے نوازا جن کے حالات خراب تھے گھر میں غربت تھی اللہ پاک نے انہیں غربت سے نکال کے ان کے حالات ہی بدل ڈالے اب بھی یہ وظیفہ غور سے سن لیجئے جیسے شابان کے آخری دن آپ کو چاند نظر آنے کی خبر مل جائے اس وقت وضو کریں اور وضو کے بعد دس بار صورت فاتحہ دس بار صورت اخلاص اور دس بار آیت القرصی پڑھ کر اول و آخر درود شریف پڑھیں تین ساتھ یا پھر گیارہ مار اول و آخر درود شریف پڑھیں پھر آپ کی جو بھی حاجت ہے اللہ سے اس حاجت کی تکمیل کی دعا طلب کریں انشاءاللہ تعالی آپ اپنی آنکھوں سے یہ موجزہ دیکھیں گے اللہ رب العزت آپ کے مکان کی خواہش گاڑی کی خواہش کاروبار کی خواہش پوری فرمائے گا میری بہنوں میرے پیارے بھائیوں اس عمل کو کرنے کی دو شرائط ہیں پہلی شرط تو یہ کہ آپ نے اس عمل کو باوضو حالت میں کرنا ہے دوسری شرط یہ ہے کہ اس عمل کو کرنے کے لیے اجازت مطلوب ہے یعنی اجازت حاصل کرنا لازم ہے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ کر اپنا نام یا پھر انشاءاللہ لکھ کر کمنٹ سیکشن میں سینڈ کریں جو میری پیاری بہنیں میرے پیارے بھائی جنہوں نے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ کر اپنا نام یا پھر انشاءاللہ لکھ کر کمنٹ سیکشن میں سینڈ کیا ہوگا ان سب کو اس وظیفے کی اجازت ہے اور دوسرا ان کے لیے درود شریف کی برکت سے ہونے والی دعا میں ان کا نام لے کر خصوصا دعا بھی کی جائے گی کتنا بڑا موقع ہے خود کے لیے دعا کروانے کا اور اس وظیفے کی اجازت حاصل کرنے کا اس موقع کو ہاتھ سے نہ جانے دیجئے اور اپنے لیے دعا لازم کروائیے ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اس ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل کے آئیکن کو دبا دیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی اور اسلامک ویڈیوز کا نوٹیفکیشن بروقت پہنچتا نہیں جزاک اللہ خیر